عدالت میں بیٹھے جج صاحب ایک مجرم سے سوال کرتے ہیں کہ تم لوگوں کو کیسے لوٹ لیتے ہو؟ مجرم جواب دیتا ہے کہ اگر آپ کی جیب میں ایک روپیہ ہے تو مجھے دیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جج صاحب اپنی جیب سے ایک روپیہ نکلتے ہیں اور مجرم کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں مجرم مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ بلکل ایسے ہیں میں کسی کو زبردستی نہیں لوٹتا لوگ مجھے خود ہنسی خوشی پیسے دے دیتے ہیں آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں آج کی ویڈیو ایک ایسے مجرم کے متعلق ہے جس نے فراد کی دنیا میں ایسے ایسے کارنامے کیے کہ بالی ووڈ جیسی بڑی فلم انڈسٹری نے اس کردار سے انسپائر ہو کر کئی فلمیں بنا ڈالیں جی ہاں جن میں امیتہ بچن کی مسٹر نٹورلال بنتی اور ببلی اور راجہ نٹورلال فلمیں شامل ہیں کین یو امیجن کہ کوئی تاج محل بھی بیج سکتا ہے جی ہاں ایسا ہوا ہے اور تاج محل کو ایک بار نہیں دو بار نہیں بلکہ تین بار اور ایک ہی شخص نے بیچا اور یہ تاج محل غیر ملکیوں کو بیچا گیا اور جس کے ڈاکومنٹس بھی موجود ہو جائے ہیں متلیش کمار اور نٹورلال فراد کی دنیا میں ایک ایسا نام ہے جس نے قانون کو بھی حیران کر کے رکھ دیا متلیش کمار 1912 میں انڈیا کے ایک دہاد بنگرہ میں پیدا ہوا پہلی بار فراد کی تب سوجی جب اس کے پڑوسی نے اسے ایک چیک دیا جس پر اس کے سائم تھے اور نٹورلال سے کہا کہ بینک جاؤ اور مجھے یہ رقم نکلوا کر دے دو اس نے جب وہ چیک بینک والوں کے حوالے کیا تو انہوں نے نٹورلال کو رقم دے دو نٹورلال بڑا حیران ہوا اس نے دیکھا کہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جس کی بیس پر بینک والے رقم دے دیتے بس پھر کیا تھا نٹورلال نے اپنے پڑوسی کے ایک آنٹ سے پیسے نکلنا شروع کر دی اور اس کے پڑوسی کو تب بتا چلا جب اس کا آکاؤنٹ خالی ہو جکا تھا نٹورلال سگنیچر کرنے کا ماہر ہو جکا تھا کامرس میں اس نے گریجویشن کی اور اس کے بعد کاروبار کرنے کی کوشش کی ایک کپڑے کی دکان کھولی مگر اس میں ناکام رہا کیونکہ نٹورلال کے والیڈ سٹیشن ماسٹر تھے تو ریلوے کے متعلق نٹورلال کے پاس کافی زیادہ معلومات ہوتی تھی مثلا جو سامان ریلوے کے ذریعے آتا تھا اور جاتا تھا اس کے متعلق بھی خاصی معلومات تھی نٹورلال کے پاس انیس سو سنتیس میں نٹورلال نے پہلی بڑی وردات کی ریلوے کے ذریعے آنے والا نو ٹن لوہا چوری کر کے بیچ دیا جس کے بعد نٹورلال کو پولیس نے گرفتار کر لیا مگر جلد ہی وہ جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا بس اس کے بعد کیا تھا کہ نٹورلال نے بڑے بڑے فراڈ کرنے شروع کر دی ہے اس کے بعد نٹورلال نے تاج محل کو ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار غیر ملکیوں کے ہاتھ فروخت کر دیا اور غیر ملکیوں کے ہاتھوں میں دستخط شدہ دستویزات بھی تھما دی گئی اسی طرح دو بار لال قلعہ ایک بار انڈیا کا راشتر پتی بھاون یعنی انڈین پریزیڈنٹ ہاؤس اور انڈین پارلیمنٹ کا بھی سودھا گھر ڈالا اور ان کے بھی دستویزات ان خریدنے والوں کے ہاتھوں میں تھما دی جن پر متلکہ شخصیات کے سگنیچرز بھی موجود تھے یوں تو نٹور لال کے کئی قصے ہیں لیکن ان میں سے ایک قصہ یہ ہے کہ انیس سو ستاسی میں نٹور لال بھیس بدل کر دیلی کی سب سے بڑی گھڑیوں کی دکان میں جاتا ہے وہاں جا کر خود کو پرائم منسٹر کا پی اے بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج پرائم منسٹر نے اپنی تمام پارلیمنٹ کے عراقین کو گھڑیاں توفے میں دینی ہے اس لیے آپ کے پاس جتنی بھی مہنگی گھڑیاں ہیں اچھی گھڑیاں ہیں وہ ہمیں دکھائیں دکاندار گھڑیاں دکھاتا ہے اور نٹور لال ایک بینک ڈرافٹ دکاندار کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنے ملازم کے ہاتھ یہ گھڑیاں میرے ساتھ بھیج دو دکاندار اپنے ملازم کے ہاتھ وہ گھڑیاں نٹور لال کے ساتھ بھیج دیتا ہے نٹور لال اور ملازم جب پارلیمنٹ کے پاس پہنچے ہیں نٹور لال ملازم سے گھڑیاں لے کر اندر چلا جاتا ہے اور اس کے بعد نٹور لال نہیں ملتا بعد ازاں دکاندار کو پتہ جلتا ہے کہ وہ بینک ٹرافٹ بھی جالی تھا اور وہ شخص بھی نوسرباز تھا نٹورلال پولیس کو ایک سو سے زائد مقدمات میں مطلوب تھا اور ان مقدمات میں اس نے انڈیا کے بہت بڑے بڑے بزنسمن سے بھی دھوکے کیے تھے ایک دفعہ نٹورلال جیل میں قید تھا کہ اس کی بیوی اسے خط لکھتی اور ہر بار خط میں ایک ہی تحریر ہوتی کہ میرے پاس کھیتوں میں حل چلوانے کے لیے پیسے نہیں ہیں لیکن نٹورلال ان خطوط کا جواب نہ دیتا ایک دن جیل سپریڈنڈ نٹورلال کو کہتا ہے کہ تم اپنی بیوی کے خط کا جواب کیوں نہیں دیتے تو نٹورلال کہتا ہے چلیں آپ کہتے ہیں تو اب جواب دینا پڑے گا نٹورلال جواب میں ایک خط لکھتا ہے اور اس خط میں لکھتا ہے کہ گھر کے پاس جو کھیت ہیں ان کھیتوں میں میں نے زیورات دفن کیے ہوئے ہیں وہ کھیت کھوڑ کر وہاں سے زیورات نکالو اور اپنا کام چلالو اب نٹورلال کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ اس کے خط پولیس لازمی پڑتی ہے وہی کام ہوا پولیس نے نٹورلال کا خط پڑا بس پھر کیا تھا پولیس باری نفری کے ہمراہ نٹورلال کے ان کھیتوں میں پہنچی اور کھدائی شروع کر دی لیکن پولیس کو کچھ نہیں ملا چند دنوں بعد جیل میں ایک اور خط موصول ہوا لیکن وہ نٹورلال کے لیے نہیں تھا بلکہ وہ جیل سپریڈنڈ کے لیے تھا جو نٹورلال کی بیوی نے لکھا تھا اور اس خط میں جیل سپریڈنڈ کا شکریہ ادا کیا تھا کہ انہوں نے اس کے کھیت میں حل چلانے کی پریشانی کو دور کر دیا ہے نٹورلال جتنی بار بھی گرفتار ہوا ہر بار فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا آخری بار نٹورلال انیس سو چھانوے میں پولیس کی گرفت سے فرار ہوا اور اس کے بعد آج تک نہیں پتا چلا اور کسی کو نہیں پتا کہ نٹورلال کہاں گیا نٹورلال کو سو سے زائد مقدمات میں ایک سو تیرہ سال قید کی سزا ہوئی تھی مگر مجموعی طور پر اس نے صرف پیس سال ہی جیل میں کٹے جیسے نٹورلال کے کسے مشہور ہیں اسی طرح آج تک یہ بھی ایک راز ہے کہ نٹورلال اس کے بعد گیا کہاں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوئی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کرتے بہت شکریہ